بلا تاخیر میری جماعت دعظیم سرمایہ میری مراد محترم جراب حضرت مولانا سید سبتین شاہ صاحب نکوی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفی مسلک حق کے علی حدیث سید سبتین شاہ صاحب نکوی سبتین شاہ صاحب نکوی ان الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ وَنَوْضُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ عَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَعْدِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہ و اشہدو ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآلہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَسَاتُهَا وَقُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدَعَةٍ وَقُلَّ بِدَعَةٍ دَلَالًا اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيلِ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَ مِمَّا قَضَيْتَا وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا حضی وَقَار علماء اکرام بسرگو اور دوستو وَاجْبُلِ اسفرط قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بینو اس دنیا اندر بہت سارے گروہ بہت سارے فرقے موجود قُلُّ حِذْمِمْ فِي مَا لَدَيْهِمْ فَرِعُونَ ہر گروہ اپنے عقیدے تھے خوش ہے جو کچھ اس کے پاس ہے یہی عقی ہے اور وہ صراطِ مستقیم پر ہے عام طورتِ عوام الناس اندر بھی عباد مشہور ہے جہاں کوئی لگا ہے اس کو لگا رہنے دو سارے ٹھیک ہے سارے حق پر ہے اپنا مسلک نہ چھوڑو اور دوسرے کے کسی اور مسلک کو نہ چھڑو جہاں کوئی لگا ہے اس کو لگا رہنے سارے ہی ٹھیک ہے اور اس تو اگلی بات جو زیادہ قابل غور کہ نبی علیہ الصلاة والسلام کی مختلف سنتیں مختلف طریقے ہیں آپ نے بیان فرمائے ہر گروہ نے ایک ایک طریقہ سمال لیا اللہ تعالیٰ چاند آسویٰ کے حضور کی ہر سنت محفوظ رہے تو اللہ تعالیٰ نے کئی فرقے بنا دیئے اور ہر فرقہ ایک ایک سنت دو دو چار چار سنتوں کو سمال کے بیٹھا ہے اس ساری باتا حوام الناس اندر مشعور اس امت اندر جوڑ پیدا کیا جائے توڑ پیدا نہ کیا جائے اس کو جوڑا جائے اتفاقی بات ہو اختلافی بات نہ ہو اے سارے جملے سارے الفاظ جڑے لوگ علماتوں مساجدتوں مدارستوں دین دے اصل فہمتوں دور نے یہ انہ دے مشہور کردہ جملے کہ جوڑ پیدا کرو توڑ پیدا نہ کرو اسید مسلمان سارے دکھے سے فرقے نہ لطاللو کی نہیں جس انہوں پوچھو ہوئی کہندہ ہے کہ میں مسلمان میرا کسی گروہ اور کسی مسلک نال کوئی تعلق نہیں میں صرف مسلمان یہ تو انہوں سارے میں وہ جملے سنا رہے ہو جڑے تو انہوں گیارہ وجہ تک سنا ہوا گا اس تو بات فرقے شروع کرا توڑی توجہ ہے نا موشہ کہ نبی علیہ السلام نے ساری طریقے نبی علیہ السلام نے ہاتھ سینے پر باندے نماز میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ پیدا کر دیا یہ سینے پر باند تاکہ یہ سنت حضور دی محفوظ رہے نبی علیہ السلام نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے نماز پڑی اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کو بنا دیا جڑا اس سنت نسامال کے بیٹھ ہے تاکہ یہ سنت حضور دی جو ہے ختم نہ ہو جائے قیم رہے نبی علیہ السلام نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑی تو اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کو بنا دیا تاکہ حضور دی سنت محفوظ رہے اور ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے اور نال ڈیوٹی لگا دی کہ وہ صدیق کو گالیاں بھی دے ناؤزباللہ توجہ ہے ماشاء اصل اچھ تو اٹھا سٹیج جڑ ہے وہ میں شیخ صاحب نورز کر رہے ہیں سجدہ ففدہ یا وہ سیڈ تیسی یا یہ سیڈ تیسی انجھے میں ایدروں بے کھانتے ہیں ایدروں نہیں بے کھانتا جو ادھوں بے کھانتا ہیں انہوں والے ایک نہیں بے کھانتا بہارال کوشش کرنگا میں صدی وینر آنگا تُس ہی میرے بے کھی رکھ اس سارے جملے نے جڑے عوام اچھ مشہور ایک اور جملہ بھی ہے قیامت رہو پتا چلیں گا حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے اعتصار ہے یادنا سی سچے ہیں سچے ہیں ایک قیامت رہو پتا چلیں یاد رکھئے قیامت رہو جزا اور سزا اونی ہے اے دنیا جھ قرآن اور حدیث آئے تاکہ دسے کہ حق تکونے اور باطل پہ قون تَبَارَكَ الَّذِي نَزْلَ الْفُرْقَانِ اَلَا عَبْدِهِ لِيَقُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا قرآن آئی فرقان دی یسویت نالے کہ دسے فرق کرے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے محمد فرق بین الناس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرق کرنے والے ہیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے قیامت نو جزا اور سزا ہوئے گی فرض کی تا قیامت نو پتا چل جائے گا بھائے حق تے تے اے باطل تے تے جنو پتا لگ جائے گا تے او دا فائدہ ایک بندے نو دنیا چھنا ریسرچ کرے نا تحقیق کرے بھائے قیامت نو پتا چلے گا حق تے کیڑا ہے تے باطل تے کیڑا ہے تے یہ قیامت تے او نکل آیا باطل تے تے پھر انہوں کی فائدہ جی اوٹھے پتا چل جائے تے پھر تے جہنم ہے پھر واپسی بھی کوئی نہیں فرجے نا نامل صالحن بھیج سن دنیا تے دوبارہ اسی نیک عمال کریے تے رب نے کہنا ہے کہ انتوانو بیجڑا نہیں تے جدو دوبارہ آنا نہیں اور اے بانا اوزر اوٹھے چلنا نہیں تے پھر ایتھے ہی لبو جڑھے لوگ آن دن ہیں سارے ٹھیک نہیں ایک جمل ہے میرے تو آڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میری امت تہتر گروہاں تقسیم ہو جائے گی بہتر جہنمی ہونگے پھر غور کیجئے توجہ میرے آر رہے ہیں گال تھوڑے جی سختے ہوئے گی اگر کوئی دوسرے مسلک دا ساتھی بیٹھا ہے اور یقیناً بیٹھا ہوئے گا تے انہوں زیادہ توجہ کرنی چاہیے اوہ دنال انشاءاللہ پیار ہوئے گا محبت ہوئے گی اور اوہ دا آل الحدیث دے پروگرام اور درس اچ آن دی وجہتوں اہل حدیثان دوں زیادہ اوہ دا بے اترام کیتا جائے سن خوشی ہے کہ تشریف لے آئینے وگرنا لوگو تے کہن دے ہیں بہن دا جلسہ سنو ہی نہیں جڑا اس دے باوجود آ جان دے تے اس سنو تے خوش حمدید کہنا چاہید ہے آلہ و سالہ و مرحبا کرنا چاہید ہے جی آیا نو کہنا چاہید ہے اللہ تو انہوں آن دیا رکھے مزید اللہ توفیق دے کیونکہ مسلک آلہ حدیث ایک ایسا مسلک ہے جہ دے تاثب نہیں یہ خوبی یہ مسلک آلہ حدیث کہ ساڑھے تاثب نہیں ساڑھی مسجد غیر اہل حدیث آکے نماز بڑھے تے سنو اہل حدیث دے آن نالو او دی زیادہ خوشی ہوندی اسا انہوں کدھ روکیا ہی نہیں کدھ انہوں منع ہی نہیں کیتا پہلی صافج کھلو جائے اسا تامی کدھ نہیں روکیا این امام دے مگر کھڑا ہو جائے اسا تامی اسنو کدھ نہیں کیا کہ دوجی صافے چلا جاؤ یہ تے مسجد آلہ حدیث دیئے پیر نہ پیر نہ جوڑے تے تامی اسی کوشش کرنے ہا جوڑن دی یہ نہ جوڑنے تے وہ راضی ہوئے تے اسا اسنو کچھ نہیں کدھ کیا ہاتھ و نافت و نیشے بندے نہ باندے اسا انو کدھ نہیں روکیا آمین نہ کہے تے سان ویسے نہیں پتا چل دا اپنی آواز اچ کہ انہیں کئی ہے یا نہیں کئی یعنی او دا پردہ پھر بھی کیم رند ہے اور اگر رف الیدین نہ کرے اور آئے تے سانو پھر بھی کوئی کوئی اتراز نہیں آئے سئی بس از خوش اسے تے ہی ہو جانے ہیں کہ یہ آگیا ہے تے جے اے آگیا ہے تے انشاءاللہ اے آگیا ہے سانی یقین ہوندہ ہے بس جے اے آگیا ہے نا تے اے آگیا ہے آج نہ سئی تو قل سئی اے انشاءاللہ آگیا ہے یہ آگیا ہے جے ساڑھے نال نہ رہ لے آنا تے رہن دا دوجہاں جوگا بھی نہیں سانی یقین ہوندہ ہے کہ جے ساڑھے جوگا نہ ہویا آنا تے رہن دا دوسرے جوگا بھی نہیں یہ درمیان جو کھڑا ہوئے گا انشاءاللہ تے جے تھے ووٹ ساڑھے آکچ آئے گئے تے انشاءاللہ وہ پان لی تیار ہوئے گا کہ یہ او لوگ نے جہنا قدے اپنے کولوں کوئی بات قدے کی تھی نہیں کی تھی اس وقت تے سن خوشی ہوندی اور سن لوگ آن دے نے بات تسی وکھ رہی ہیں اپنیا مسجدہ کیوں بڑھائی ہیں ازانیا بات تسی سن پڑھن دے ہوا تسا کیوں بڑھا ہونی آئی ہیں تسا یہ اس طرح سمجھ نہیں آئی تے آسان الفاظ یہ سمجھانا کہ کوئی شخص غیر اہل حدیث ساڑھی مسجد آکے نماز پڑھے اور میں محسوس کیتا کرنا اور کیا کرنا کہ جیڑے مسلک دی مسجد اویلہ وہ اسے مسلک دی مسجد ہے اور اس دا امام اپنے مسلک دا امام ہے جیڑی آل الحدیث دی مسجد ہے وہ مسجد نبی تو لے کے اس مسجد تک ہر مسلمان دی مسجد ہے یعنی ساڑھی مسجد ایک گروہ دی نہیں وہ ہر مسلمان دی مسجد ہے اور اگلی بات سن لیجی جب اہل حدیث ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کسی گروہ اور فرقے کا خطیب نہیں ہوتا وہ مصطفیٰ کی ساری امت کا امام ہوتا ہے ادھے پیجے سارے لوگ نماز پڑھنے والے ہوتا ہے ہر مسلک کے لوگ تو وہ پوری امت دا امام ہوتا ہے ہر مسلک دا امام ہوتا ہے اور ساڑھی تاثب نہیں این پہلی صافج آگے بندہ کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو گے دوری تکبیر کوئے دوری اقامت کوئے اسی اُدھی اقامت تے نماز پڑھاننوں تیار سن قاموں کی یہ جہے ایک مسجد دسو جتی اسی جا کے ایک آری اقامت کوئی ساڑھا بندہ ٹور جائے اور ایک آری اقامت کوئے تے او درہ بھلا کوئی مولوی جماعت کرا کے بھیکھے تے سی ادا مطلب تاثب آل الحدیث ہے چھے نہیں اسی تے محبت کرنا لے اسی کسے ساڑھی مسجد سارے لوگ آجال سن خوشی ہوں جی اسی کسے پاسے چلے جائیے کسی مسجد دس نماز پڑھا شاید زور اثر اچھ برداشت ہو جائے نماز مغرب تے شادی ہوئے اسی کسے مسجد اچھ اپنے سنت مطابق نماز شروع کریے اسی کبھی اونچی آمی اول تے اتھی سلام پھر جانا ہے تے جے اوکے سوکے برداشت کر کے سلام پھیر لے مکمل ہوگی نماز پھر پوری مسجد اچھ آئے ہوئے نمازی اس ایک بندے علوے کھڑیں گے ایک کیوں آئے ایک کونے ایک کتھو آئے ایک خیر نہ نہیں آیا یہ ہندہ رہا یہ تو کئی بندے لے جائے گا اس واسطے دا آنا رکو یعنی تعصب ہر فرقی اور گروہ جو موجود ہے اللہ نے آل الحدیث سنو تعصب تو دور رکھے سینہ کھلے ساڑھی محبت اور پیغام ذرا توجہ دنال سنی یہ بات تو اندسی گئی یہ نام کہ سارے ٹھیک ہیں یہ بات سر تو باطل نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت دے فرقیں بننگے تہتر بہتر جہنمی ہونگے کہ میں کس طرح کواں ہوں کہ سارے ٹھیک ہیں جو حضور فرما دے انتیاتنا چو کتنے ٹھیک ہونے ہیں ایک جماعت ایک گروہ وہ حق تے ہوئے گا بہتر جہنمی اور لہذا سارے ٹھیک سارے ٹھیک سارے ٹھیک بولو شاہ پاش سارے ٹھیک نہیں ہو میری طبیعت توڑی جی خراب جی ہے بار بجے تک یہ رہن دی ہے اس طبعہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءلہ توڑی اس طبیعت توڑی میری رہل جائے گی نہ پھر بات شروع کر دیا سارے ٹھیک نہیں تہترانچوں ایک روایت او قصور دے الفاظ بینے باتہتر یا اس طبی سے آدھا گروہ بن جانگے لہذا بہتر جہنمی باطل ایک گروہ اچھی بولو گی ایک گروہ جنتی ہوئے گا اجڑا گروہ جنتی ہوئے گا یقیناً حضور نے نشانیت ادسیہ ہونے ہیں علامات یہ آپ نے اے فرمایا ہے کہ بہتر جانمی ایک گروہ جنتی تے پھر آپ امتوں اینجتی نہیں نہ چھڑ سکتے کہ دسان ہی نہ آکے ہاک تے کھیڑا ہوئے گا حضور نے کچھ ادھی علامات اور نشانیاں دسیاں انگئے اس والدرہ توجہ کرنے جڑی یہ بات تو انہیں سمجھائے گئے یہ کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں تے دوجہ دے مسلک نوں چھڑو نہیں یہ غلط بات یہ درست بات کیوں جب تک تُساں باطل نوں بہترانو چھیڑنا نہیں انہیں سمجھانا نہیں انہیں دے قائد دا راد نہیں ہونا تے ہاک نکھر کے سامنے کس طرح آئے گا اس دا جملے نوں تھوڑ جیسلا اینج کریے کہ اپنا مسلک چھوڑنا نہیں تے دوجہ دے مسلک نوں چھوڑنا نہیں توجہ ہے ماشا سنسو خواہ جا جملہ کہ اپنے مسلک نوں چھوڑنا نہیں دوجہ دے مسلک نوں چھوڑنا نہیں تو انہوں سمجھ کیڑوے لے آنے ہیں اپنے مسلک نوں چھوڑنا نہیں تے دوجہ نوں ہی چھوڑنا نہیں اے جملہ ٹھیک ہے اپنے نوں چھوڑنا نہیں دوسرے نوں چھوڑنا نہیں تو انہوں سمجھا ہے گئی اپنے نو چھوڑنا نہیں دوسرے نو چھوڑنا نہیں ایک نو ویسے نہیں چھوڑنا ایک نو ویسے نہیں چھوڑنا سمجھ ہونا آگئی ہوگی سمجھ یعنی باطل نو چھوڑنا نہیں تے حق نو چھوڑنا نہیں حق نو چھوڑنا نہیں باطل نو انشاءاللہ ساں چھوڑنا نہیں ایک نو سینے نا لانا ہے تے دوجہ نو مٹھانا ہے ایک نو حاک نو چھوڑنا نہیں تے باطل نو چھڑنا نہیں انشاءاللہ چھڑنا نہیں کسے کم جو گا ہن سمجھ آگئی چالو توجہ فرمائیے آگے بڑی یہ دین اتنا مشکل ہے اتنا مشکل ہے دین اسلام اے توڑی سمجھ تو ہی بالا ہے یہ ہر بندے نو سمجھ نہیں آسکتا اے کیامت میں پتا چلنا اے توڑی سمجھ نہیں آسکتا یہ مولویاں نہیں سمجھ دی بات ہے تو ہڑے سمجھ تو اچھا ہے جب تک پنیا علوم تے بندے نو مہارت نو ہے اس وقت تک تو آنو اے دین سمجھ نہیں آسکتا پچاس علوم تے دسترس ہوئے گی مہارت ہوئے گی پھر تو آنو اے سمجھ آئے گا کہ حق تے کھیڑ ہے تے باطل تے کھیڑ ہے پہلے پنیا علوم پڑھو پنیا علوم پڑھن واسطے بھئی سن کدوں پتا چلے گا بھئی اے بندہ پچاس علوم پڑ گئے توجہ کدوں پتا چلے گا بھئی اس بندے جو مہارت پیدا ہو گئے وہ ایک دفعہ میں سفر تھے جا رہے ہا ساتھ ایک مسجد نماز لئے رکھ گئے نماز جوں پڑھن لگے جماعت اتھے ہو چکی سی اس مسجد دے جماعت آئی ہوئی سی جماعت سمجھ دے ہو جماعت آئی سی اسی نماز پڑھ گے فارغ ہوئے اپنی نماز تو اتھے ہو ہلکہ بڑھے اسی بیان جاری سی اسی نکلن لگے انہیں سنو دعوت دے دیتے بھائے بیان ذرا بیٹھ جائیں تھوڑا سا اکرام ہو جائے اوہ سنو نہیں سی جان دے اسی انہوں جان دے ساں بہو جماعت سی خیر میں بیٹھ گیا بچلو نا کوئی تھوڑا جائے ایمان تازہ ہو جائے بیٹھ گئے بیٹھے تو بیان جاری تھا کہ کیا نماز تھی صحابہ کی اس پر بیان جاری تھا صحابہ اکرام کی نماز کا خوشو خضو توجہ اللہ یہ بیان ہو رہے آج وہ دیج بیان کر دے کر دے فرمان لگے کیا مزہ تھا نماز کا ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں ادھروں تیرہ ہے انہیں تیر لگے خون انہیں دا جاری ہے تے او نماز پڑھ رہے ہیں سب کہنے لگے سبحان اللہ کتنی نماز ہے توجہ کتیر بھی لگے ہیں خون بھی نہیں کر رہے ہیں تے صحابی رسول نماز پڑھ رہے ہیں پاکہ صحیح ہے حدیث موجود جنہوں بیان ختم ہویا اسے اجازت لینڈ لگے تھے میں کہا جی ایک مسئلہ ہے میں نے انہیں سمجھ نہیں آئی تو صحابی رسول تا واقعہ پڑھے ہیں بیان کیتا ہے کہ او خون تیر لگا تے خون نکلے آتے او بیرے آسی تے خون تے بینڈ نال وضو ٹوٹ جاندہ ہے یعنی کہ میں بھی اپنے آپ نوں جماعتی زہر کیتا ہمارے نزدی خون بینڈ نال وضو ٹوٹ جاندہ ہے تو صحابی رسول نماز پڑھ دے رہے اور وضو بھی قیم رہا اور خون بھی بینڈا رہے کہنے لگے یہ بڑوں کی باتیں ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ درے عقیدہ خون بے جائے تے وضو نہیں ٹٹھتا ہو سکتا ہے وہ صحابی شافی ہو انہوں آندے نے پچاس علوم پر دس طرس بہارت کہ انہوں نے مہارت حاصل ہو گئی ہے کہ وہ صحابی شافی ہوگا توجہ ہے وہ صحابی شافی ہوگا وہ صحابی شافی ہوگا میں لگ دائے تو انہوں سمجھے کوئی نہیں آنے یا تو انہوں نہیں آنے یا میں نے تو اٹھی نہیں آنے وہ صحابی کیا ہوگا شافی ہوگا یعنی امام شافی پیدا نہیں ہوئے وہ صحابی کیا ہوگا وہ شافی ہوگا انہوں آندے نے بے اے دیو انہوں پچاس علوم پر پر دسترس ہو گئی کیوں کہ جدو میں پڑھے آنا با امام وہ ہو جس کا سر موٹا ہو سر موٹا ہو شیخ پیٹن اس کا سر موٹا ہو پھر میں اس شانت غول کی سر موٹا کیوں ہوئے ضروری تو میں نے سمجھا ہی بچ یہ سر موٹا ہوئے گا اکل موٹی ہوئے گی اکل موٹی ہوئے گی پنجاہ علوم دسترس جنگی ہوئے گی پھر جو اسی کم آگے وہ منی رکھے گا سوچے سمجھے گا نہیں کیوں کہ اکل موٹی ہوئے گی پچانس علوم پر مہارت نہ ہوئے تو آنو دین سمجھ نہیں آسکتا اے علماء دا کام میں توسی صرف بس روٹی پانی تے خدمت کیتی جو اسی کئی ہو منی ہو سن لیجئے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنِ لِذِّكْرِ فَحَلْمِ مُتَّقِرِ قرآن اللہ تعالیٰ فرمان دین ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان نازل کیا ہے کوئی سمجھنے والا اِنَّ دِینَ يُسْرُ حضور فرمان دین دینِ اسلام انتہائی آسان لے آؤ یہاں عامین لوگوں کی عربی کتابیں علماء کی کتابیں فقہاں کی کتابیں جتنی آسان عربی قرآن اور حدیث کی ہے یاد رکھیے اتنی آسان عربی دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے لیکن اگلی بات کہ اسی انپڑھا اسی انپڑھ لوگا میں جو کہ کافی دیر بعد آیا نا اصل کاموں کی اکتہار اسی جلسے چھ غلہ منڈی بھی نہیں سیاست اللہ تعالیٰ وہ بھی غلطی معاف کرے حیث واری اگر نہ بھی بلایا گیا تو انشاءاللہ آنگے توجہ ہے ماشا حاضری لوا دیئے اور اگلی بات اوٹھے تیسے ویسے یقیدت محبت ہے چاہنا ہے نا کہتے شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ کہتے حضر یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ پھر کہتے حضر شیر ربانی حافظ اللہ سارے نہ لی ان یہ یقیدت لڑی پر لڑی جاری ہے انشاءاللہ یہ محبت جاری رہے اللہ سب کی خدمات قبول فرمائے سانو اسی انپاڑ لوگ سانو سمجھ نہیں آسکے کہ دینے کہڑا سچا کہڑا جھوٹا ہے سانو سمجھ نہیں آسکے یہ اسی انپاڑ لوگ اچھا تسی انپاڑ ہو جی اسی انپاڑ پھر تسی ہنفی کیوں ہو توجہ ہے جی تسی انپاڑ ہو تہ پھر ہنفی کیوں ہو کہنے لگے ایس واسطے کہ امام ابو نیفر احمد اللہ علیہ دی جڑی فقہ جڑی انہ دی کتاب بنے جا انہ دی جڑی فقہ او قرآن حدیث دے زیادہ قریب ہے میں کہے تسی کون ہو جنہ اسی انپاڑا میں کہا پھر ہنفی کیوں ہو جنہ امام ابو نیفر دی دلیلان زیادہ قبی نے انہ دی بعد قرآن حدیث دے زیادہ قریب ہے میں کہے تسی انپاڑ ہو جنہ جی اسی انپاڑا میں کہے پھر ہنفی کیوں ہو جنہ امام ابو نیفر دی یہاں پاتاں فتوے کتاب و سنت زیادہ قریب نے انہ دیاں دلیلان زیادہ مضبوط نے میں کہے تسی کون ہو جنہ اسی انپاڑا تو میں کہے تو ان کے میں پتا چلے ہے تو انہوں کس طرح پتا چلے ہے امام شافی امام مالک امام آمد بن امبل امام ابو نیفر چاروں امہ کے دلائل پر جب تمہیں ابور ہی نہیں تم تو انپڑ تمہیں کیسے پتا چلا حق کے قریب کون ہے تے جیڑا چونہ دلائل نو سمجھ جاندہ ہے اور جیڑا حق دے قریب انو پھڑ لیندہ ہے ہوتے مجتہد ہوندہ ہے اس کو تو ضرورت نہیں ہے تقلید کی اذا مطلب تسا نو مغالطج پایا گیا کہ سارے ٹھیک نے نہیں سن لیجیے ایک بندہ کہا رات دے ساڑھے گیارہ بجن دوجہ کہا دن دے ساڑھے گیارہ بجن اسی کہا یہ بدوں ہاں جو سچا کھیڑا ہے تو سیہاں کو کدھ کل پوچھ گیا ساگبہ ابتالوہاب صدقی صاحب کل پوچھنے میں آنا رات دے گیارن دوجہ آندہ دن دے ساڑھے گیارن ساڑھے دو ہاں جو سچا کھیڑا ہے صدقی صاحب اٹھ کے کہا دویں چنگیں ملوم ہوں دے ہو دویں ٹھیک ہو دویں ٹھیک ہوئے دویں ٹھیک ہوئی ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ایک ہوتا ہے ایک اور سن لی چھے جدو حدید دی تذرا تلاشی نکلوتے سے جو ہمیں سمجھنا ہے نا تو ہمیں دعا کرو یا اللہ جڑا راہ تیرے ہاں ہاں کے اس انہوں عطا کر دے تذرا اس ارادے نا یا اللہ ازیم اے فرقے ویک ویک کے تھک گئے ڈر گئے پرشان ہو گئے تو پیغمبر دا فرمانے ہی ٹھیک ہونا ہے اوہ جڑا ٹھیک ہے اس انہوں دے دے ذرا اے دعا تے سوکی ہے نا اے دعا کر کے پھر چلو تلاشی چلو اے میں چلو جمیں سلمان فارسی چلے آسی اے میں چلو جمیں سلمان فارسی حق دی تلاشی چلے آئے نا ایک کی میں ہو سکتے ووجد قضال انفہدہ بندہ حدیت دا متلاشی ہوئے تے لبے نا اے نہیں ہو سکتا ذرا تلاشی نکلو تے سی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ مجوسی مذہب دے مجوسی آتش پرست عق دے پجاری لیکن مطمئن نہ ہویا دل زمیر جا گیا کہ یہ بات ٹھیک نہیں آگ کی پوجہ ٹھیک نہیں تلاشی نکلے شہزادے تھے اپنے علاقے دے لیکن نکلے اور عیسائی مذہب اختیار کی تا کہ یہ مذہب ٹھیک ہے یہ اس وقت کی بات ہے جدو حضور بحثیت رسول ایس دنیا جو مبوس نہیں سی ہوئے عیسائی مذہب اس وقت حق تھا اس مذہب اچھائے عیسائی رہے گھروں رسیاں توڑا کے آئے رسیاں چھوڑا کے آئے والدین نے بنیا ساری رسیاں توڑ تڑا کے نکلے حق دی تلاش اندر اے حق دی تلاش جڑی ہے ایک منٹا جوان ہوندہ ہے جدو آل الادیس پھر انہوں گھرہ لے گھروں کر دیں پھر غصے ہوندیں پھر انہوں پتھر انہوں مولویہ نے کی پڑھا ہے یہ انج پکا ہو گیا ہے میں یعنی ایساں کچھ نہیں ہو پڑھایا یہ ایمان ایچ آن تو بات پچھا جانا اینج لگ دا ہے جو میں آگے چھلا ہمارنی آپ بندہ جدو دین دی مٹھان چکھ لوے دا حق دی تلاش ہو جائے پہنچ جائے چکھ لوے پھر انہوں پھر واپس جاننو جی نہیں کر دا دیکھو نا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلوہ دیبیہ دے موقع دے کی شرط منی سی ہے جو اور نے کہ جیڑا بندہ تو آنو چھوڑ کے ساڑے لائے گا ہسی واپس کر دیا تے جیڑا سانو چھوڑ کے تو آڈیل جائے گا تسا انو واپس نہ کرے آئے حضور نے ایس شرط نو من لیا فرمائے ٹھیک کہ لے خلو جیڑا سانو چھوڑ کے ساڑے لائے گا ہسی واپس کر آئے تے جیڑا سانو چھوڑ کے تو آڈیل جائے گا تسا انو واپس نہ کرے آئے اے حضور نے شرط اس وقت قبول کی دیئے آج تک اسی اس شرط تک قیم ہو تب جو ہے آج تک اسی قیم ہو جیڑا توان چھوڑ کے ساڑھے لائے اسی واپس کر دیا انشاءاللہ جتے بھی ہوئے گا ساڑھے ہی ہوئے گا تو سان چھوڑ کے جائے گا کون ہمیں چھوڑ کے جائے گا کون پچھے تے آگے 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 کون جائے گا لوگانت نے آد الحدیث مسئلہ چھوڑتا کوئی نہیں میں نے کہا چھوڑت جو چخلے جو جان لے جو پہچان لے وہ چھوڑتا ہی نہیں کیوں انہوں پتہ ہوں دے کہ اس کے پیچھے آگے آگے جہنم کی آگے بعد الحق اللہ الظلال حق کے بعد گمرائی ہے کون گمرائی میں جائے آؤ اگلی بات سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عیسائی مذہبہ سے استاد پادری ہے موت دی کشم کشش استاد سلمان نیڑے ہوئے فرمان لگے استاد جی لگ دے تو ہڑی زندگی جیڑے دے آخری لمحہ تنے جان دے جان دے میں نے کوئی درہ نصیتیں کر دے ہو فرمایا ہے سلمان میں تراز زبور اور انجیل پڑی ساری میری علم دا مطالعہ اور خلاصہ اے وے کہ ایک نبی آئے گا ایک نبی آئے گا تے جدوں وہ نبی آ جائے نا اے مذہب چھوڑ کے اس نبی دا غلام بن جائیں اے یاک وہ کہنے لگا استاد جی میں نے کیوں میں پتا چلے گا حسیتیان فارہ کیوں میں پتا چلے گا کہ یہ وہ شخصیت آ گئی کوئی علامت نشانی ترسو استاد کہنے لگا سلمان اس نبی دی نشانی ہوئے گی جس بستی چاہے گا وہ بستی کھجورہ عام ہون گی کیڑی بستی ہوئے گی کچھ ہی بولو کھجورہ علی کھجورہ علی بستی کیڑی ہے مطینہ ہے نا مطینہ میں کھجورہ علی بستی جو نبی آئے گی استاد جی کوئی اور نشانی فرمایا اس انہوں کوئی صدقہ دے گا تے صدقہ نہیں کھائے گا فرمایا استاد جی کوئی اور نشانی فرما توفہ دے گا تے توفہ قبول فرمان گے فرمایا استاد جی کوئی اور نشانی فرما دو آنکن دے درمیان اے چار نشانیاں پلے باندھ لے پادری نے کنیے دسیہ نے چار میں تو اندرسیہ نے دس او چار جو حق تک پہنچ گئے تھے تو اسی داں تو بھی نہ پہنچ سو چار نشانیاں سلمان نے پلے باندھ لے استاد ہو گئے فوت کفن دفن تو ہے فارغ حق دی تلاش اندر سلمان چل نکلے صور کردے 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 مدینہ پہنچے جہاں بستی تھی کھجوروں کی یہاں شہزادہ ہے اپنے علاقے کا لیکن کھجوروں توڑن لئی غلامی کر رہے میند کر رہے مدوری کر رہے کھجور دے اتے چڑے ہوئے سلمان تھلے مالک کھڑے کھجوروں تڑوا رہے تھے وہ تھلوں سمال رہے اس مالک دا ایک دو اسکولوں دی گزرے وہ کہنے دا ہے تو سنے مکیوں ایک نبی آئے سلمان نے کھجورہ توڑنیے چھوڑ دیتی اینجو تے چڑے ہیں سننا کھجورہ تو ہاتھ ہٹ گئے نیچے اتر آئے اپنے مالک دے دوست نو کہنے لگے وہ نبی کتے آئے مالک نو چڑے غصہ انہیں تھپڑ مارے سلمان نو تنو کی لگے اس نبی نال تو چڑھ اپنی میند مزدوری کر کھجورہ توڑ چڑھ دوبارہ سلمان دوبارہ چڑھ دے جا رہے ہیں تے دل جگن گناہ دے جا رہے ہیں اے میرے مالک تو کی جانے ہسی کھجورہ توڑا نہیں آئے ہسی تے حق دی تلاشی جی نکلے آئے اس نبی دے انتظار ہے چاہاں جیدی استان جی نے علامات دسیہ سن ہو سکتے میری قسمت جاگ اٹھے او نبی آ جائے شام تک میند مزدوری کرن تو بعد چند کھجوران لیا نے حضور دہ پتہ پوچھے ہے ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ دہ گھر پوچھے نے حضور نال ملقات ہوئی ہے تسیو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیہا تسا نبو وعدہ دعویٰ کیتا ہے فرمایا جی ہاں اللہ نے میں نبی بنائے کہند اسی سفر تو آئے توڑے نال ساتھی اور صحابہ نے تے اے خجوران میں صدقش کچھ لے آیا وہاں ایک خجوران تسی قبول فرمالو نبی علیہ السلام نے خجوران پکڑیا فرمایا میرے صحابہ اے تسی کھالو میری اور میری آل تے اللہ نے صدقے انہوں حرام کیتا ہے سلمان کہند لگے بس تے خجوران والی بھی ہے ان نبی صدقہ بھی نہیں کھا رہے چند دن گزرے پھر خجوران لے کے آئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن صدقے جو میں خجوران لے آئے آسا تسا تناول نہ فرمائیا کہ میری ذات تے صدقہ حرام اے ان میں خجوران لے آیا یہ توفہ ہے تے توفہ تے قبول کر لوگے نا آپ نے خجوران پکڑیاں فرمایا ہاں ہاں نبی توفہ قبول کیتا کرتا ہے آپ نے خجوران تناول فرمائیا سلمان حضور دے کندے علوے کھنڈا کہ ترے نشانیاں ہوگئی ہیں پوریاں جے انہوں دیئے نا چوتھی نشانی پوری اس دا مطلب اے اوہی نبی ہے جہاں حضور دے بار بر کندے علوے کھنڈا تے حضور سمجھ گئے آپ نے اپنی چادر مبارک کندیاں تو ہٹائی مور نبو وطن سلمان نے چمیاں تے فرمایا محبوب جی کلمہ پڑھا لو جیتے پہنچنا سی پہنچ گئے حق دی تلاش فارس تو چلے تے آ جائے ایمان سرئیہ ستا رہے تے کیوں نہ پہنچ جائے پھر بھی حق دے متلاشی بن جاؤ تے اللہ حق ضرور عطا کر دے ذرا تلاش تے کرو نکلو تو صحیح کہ حق تے ہے کون اور باطل پر ہے کون یا دو تے ہتر ورکیاں جو بہتر باطل پر ایک جنتی ہے ایک حق والا فرق ہے ناجی ہے طاف ہے منصور ہے تے پھر وہ دی تلاش اندر درہ چلو نکلو تو صحیح کابن مانے تب جو ہے ایک بات تو اندسنا دے پھر تقریح شروع کرنے انشاءاللہ تو اسی تھاک تھوکتے نہیں گئے چلو ٹھیک جیتے تھاک گئے ہو میں اندس دے بھائے دو انگلیاں کھڑیاں کرے بس ہاڑی بات سو گئے تو میں تو انشاءاللہ جان چھڑ دیاں گا اور پرشان بھی نا وہ آج دی تاریخ ہی چیئے انشاءاللہ کیونکہ تُسا انتظام انسلام کرنا ہونا ہے جلسہ ہے کل توڑا توجہ ہے تو ہاں توجہ میرے آ رہے کی جانا تنے من لگ دے کئی شکلہ من لگ دی ہیں چلو اللہ محفوظ رکھ آمین تے اچھی کہو آمین اللہ محفوظ رکھ چلو ٹھیک توبہ کرے اصلا دعا کیتی ہے بھئی اللہ ایک باری غلطی ہوئی دوبارہ زندگی جنہ کرسا اللہ دعا قبول کیتی انہا دوبارہ غلطی نہ کرے نہیں تجیدہ کچھ ہے رہ گئی یہ بھی کھا جانگے توجہ ہے توڑی ہاں میرے آ رکھے غور فرمائی قاب بن مانے مانے بہت بڑے توجہ ہے قاب بن مانے قاب ایک تابع ہے اس کا باپ مانے جو ہے وہ یودیوں کا بہت بڑا عالم ہے عرصدالغابہ وغیرہ میں اس کا ترجمہ تفسیر وضاعت موجود ہے توجہ رکھی وہ یودی تھا اور یودیاں تھا عالم سے کیوں شہر اچھا اچھا قریب ہوں لگا میں سمجھا باب کہنے لگا باب ووٹ کسے اور نہ دیں اچھا اچھا توجہ میرے آ رہے یودیاں کو بہت بڑے مانے وہ عالم تھے ان کے وہ بڑے 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 حیبر تھے بڑے مفتی تھے وہ جو تو دنیا تو جھان لگے انہا اپنے بیٹے قاب نو بلایا جو ہے حضرت کاب بعد میں مسلمان ہوئے حضور دی زیارت ہوئی حضور دی دار ہوئے حضور دی زمانہ پہ ہے لیکن مسلمان آکے ہوئے سیدنا عمر دی زمانہ خلافت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو پش دینے ایک دن حضرت کاب گھولو کیا کاب تو حضور دی زیارت بھی کیتی دی دار بھی کیتا تے تو اس ویلے مسلمانوں میں آتے صحابی رسولوں میں آ تے ہون تو مسلمان ہوگئے صدیق بھی دنیا تو چلے گئے عمر دا زمانہ خلافت ہون تو مسلمان ہوگئے کیڑا خوش نصیبوں میں آ یہ حضور تے ہاتھ مسلمانوں میں آ تے میں تے کل گل پوچھنا ہے کہ کیڑا ہون نکتہ ہے جیڑا تے بات ہی سمجھ آیا تے حضور دی زندگی جی سمجھ نہیں آیا اے گل من سمجھا کاب کہنے لگے آباس حضور دی چچا جان یہ تو سا پوچھ ہی لے ہے تے میں تے ان گل دست دا میرا اببا بہت بڑا حیبرائی بہوں بڑا عالمائی بہت بڑا یودیاں دا عالمائی وہ جان لگا دنیا تو اس من بلائیا اسا کہے کاب سون گل لوگ اور ہیں دھڑا دھڑا مسلمان محمد مصطفیٰ دے غلام عبداللہ بن سلام جی آلم بھی ہو گئی صحابی رسول تے کتے تونہ اپنے بیوڑا تے دھادے دا مذہب چھوڑی تے پکا روی تے اے کتابے اے میں لکھی اے کتابے اے میں لکھیے کہ تراز زبور تے انجیل دا نچوڑے اے میں اوڑے چو نچوڑ کڑ کے لکھیے تے تراز زبور کا تے برکت واسطے ویکھنی پڑھنی ہو تے کر لیں لیکن فتوہ ہے دے چوئی دیوی فتوہ اس میری کتاب چو دیوی یہ نچوڑ ہے یہ نچوڑے تراز زبور انجیل دا جیڑا ترگل فتوہ پچھنا بے بس اے دے جو فتوہ دیتا تے اپنی زندگی گزاری تے اس محمد مصطفیٰ تے ایمان نہ لے آئی حضرت قاب فرما دیں اے عباس میرا اببہ ایک ہے کہ فوت ہو گیا میں اببہ دا بڑھن گیا سجادہ نشین تے ساب زادہ میں بڑھن گیا انہوں نے گدی دا مالک فتوہ لوگ میرے کل یہودی عیسائی آگے پشت دے حسن میں اببہ جی دی نچوڑا لی کتاب کٹ گئے دے جو فتوہ دے دیندہ سا ایک دن میں میں بیٹھا بیٹھا سوچیا کہ اب تو پڑھیا لکھیا انسان ہے ہر جڑا بندہ یو دی عیسائی مسلمانوں دے او آن دا ترات اج حضور دا ذکر انجیل اج حضور دیا صفات نے زبور اج پیغمبر دا ذکر تے میں آنا کوئی نہیں اببہ دی کتاب آن دی کوئی نہیں کہ تے اببہ جی نو غلطے نچوڑ کا ڈن لگے غلطی نہ لگ گئی ہوئے اببہ جی نو نچوڑ کا ڈن غلطی نہ لگ گئی ہوئے ترات پڑھا تے سہی ادھر اببہ جی دی نچوڑ درا رکھ کے تے وہ کتاب تے پڑھا فرما دےنا اے ابباس میں کی کی تا پھر میں ایک دن اببہ جی دی نچوڑا لی جڑی کتاب آئی نو جا رکھی سرانے او تو ترات کھولے جدو میں ترات کھولی محمد مصطفیٰ دا نام بھی موجودے مصطفیٰ دیاں صفات بھی موجود پھر من سمجھائی باؤ میرے اپے آتنو نچوڑ کا ڈنج لگ گئی غلطی اس ساڑی جی دی کتاب آئنے قرآن حدیدہ نچوڑ پھر انو سمجھانی بھی اس ساڑی جی دی کتاب آئنے ایک قرآن حدیدہ نچوڑ بھئی نچوڑ کا ڈنج اببین لگ گئی یہ غلطی ذرا نچوڑ نو پیش کرو قرآن میں نہ ہو تو ہم مجرم ہمارے مسائل و عقائد و نظریات بخاری و مسلم میں نہ ہوں تو مجرم ابو داؤس جامعہ و ترمزی اور سنن نسائی اور ابن ماجا ویچ نہ ہون تے اسی مجرم دے جی توڑے ابباجی دی نچوڑ جنہ ہون تے اسی مجرم نہیں انن غلطی نچوڑ کرن دے اندر غلطی لگ گئی لہذا ذرا کھولو انن چھوڑو قرآن و عدیث کھولو تے قرآن پاک پڑو تے محبوب تی حیثیت اور شان سمجھو اور جانو فلا و ربک لا یومنون فلا و ربک لا یومنون حتی یحکمو قفی ما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم ہر جمہم ما قضیتا و یو سلیمو تسلیم او پیار حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نشان مقام مسیحت نجانو پہچانو میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت 73 گرو بن جانگے بہتر جہنم اندر گئے بہتر جہنم اندر بہتر جہنم اندر مگر ایک جماعت حق تے ہوئے گی ایک جماعت جنتی ہوئے گی ایک جماعت ناجی ہوئے گی نجات پائے گی اور طائفہ منصورہ ہوئے گا لہٰذا او جماعت کے لیے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نے پوچھیا گیا صحابہ اکرام نے پوچھیا صحابہ اکرام چاہوں گے اس کوانتے کچھ بھی نہیں نویا جب پہلے آوے میں بیٹھے ہو صحابہ پرشان ہو گئے حضور جی بہتر جہنم ایک جنتی فرمایا ہاں محبوب جی کوئی علامہ دس ہو کوئی نشانی دس ہو اکیڑا گرو جنت جائیں گا او دی کوئی علامہ دس ہو او دی کوئی نشانی دس ہو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا مانا علی مانا علی وآصحابی مانا علی وآصحابی میرے صحابہ سن لو جس چیز تے آج میں اور میرے صحابہ جس چیز تے آج میں اور میرے صحابہ جس چیز تے میں اور میرے پوچھ بولیے جس چیز تے میں اور میرے جس چیز تے میں اور میرے جس چیز پر آج 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 جس دن حضور حدیث بیان فرما رہا ہے اس دن دال جاؤں تمرہ تو دن جو ایس قرآن دیا ہے تندر آج دن دین مکمل ہو گیا جس دن یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے اس دن تمرہ تو ہی دن نا جس چیز پر آج میں آج میں اور میرے صحابہ جس حقید دیتے آج قیم نے جس دن حضور نے حدیث بیان فرمایے آج جس چیز پر میں اور میرے صحابہ یہ تو ساگہ اور کی تعد حضور کی فرما دینے حق والا گروہ ہوئے گا جس دن میں اور میرے حضور کی فرمانا چاہتے ہیں جس دن میں اور میرے پھر غور کیجئے جس چیز دن میں یا جائے ہوئے دیکھو نہیں آنا میری تقرید درام ماں آنا انشاءاللہ نے نہیں آنا دوسری توجہ رکھو میں نہیں جانا نارے تکبیر اللہ تکبیر سید سبتہ انشاءاللہ نارے تکبیر مانا علیہ وآسابی جس چیز دن میں اور میرے تسی بولتے رہو جس چیز دن میں اور میرے اینج نوے بجلی آوے تسی ہیک بھی نہ بیٹھے ہو وہ شام غریبہ دا منظر نوے مانا مانا علیہ وآسابی جس چیز دن میں اور میرے جس چیز دن میں اور میرے حضور دسنا کی چاندے نے جس چیز دن میں اور میرے حضور دسنا چاندے نے جڑا صحابہ نمنے قدیمی جنتی نمنے آجے مانا علیہ وآسابی حضور دسنا چاندے نے جڑا صحابہ اکرام انہوں نے مندانگ جڑا صحابہ اکرام انہوں نے یا مانی مندانگ جڑا صدیب پہ اترام نہیں کردہ اترام نہیں کردہ کیوں اصنا تے جنت جانے کنانال فرمایا وَمَنْ يُطِئِ اللَّهَ وَرْرَسُونَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ نَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِئِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقَ اصَا اُسْ جَنَّتَ جَانَا جیتے صدیب کو عمر نے ہونا ہے رافضیوں تُسا جانا نہیں اُسْ جَنَّتِ اندر کیوں جنت ہون دی ایووے جیتے ویچ نبی نال صدیق بھی ہوئے تِنال عمر بھی ہوئے جنتِ انواں دینے تُسا اُسْ پاسے جانا نہیں کیوں اِسْ وَالسْ تے کہ اُتھے صدیق ہونے ہیں تُسا اُسْ پاسے کی کرنے ہیں کیونکہ اُتھے صدیق ہونے ہیں پھر تُسا اُتھے کیوں جانا ہیں اُتھے عمر ہونے ہیں جیتے عمر ہوئے تے شین تے جائی نہیں سکتی توجہ اس گلی اندر اس گلی اندر شین جا نہیں سکتی جتھے جتھے عمرو وے تو ساں اس پاس ہے کہ میں جانا اس شین کی میں جا سکتی یہ جتھے کچھ بولی یہ جتھے عمرو وے اتھے تے اس راہ نہیں جا سکتی اس گلی اندر شین دا داخلہی ممنوئے جتھے عمرو وے تے جنت کی نوادنے ماں بینہ بیٹی دنیا اندر جڑی جگہ مدینے اندر جنہ دا ٹکڑا ہے اتھے نبی بینے نال صدی کو عمرو بینے تے جنت ہون دیے یو وے باویں دنیا دیو وے باویں آخرت دیو وے جنت ہون دیے یو وے جتے پہلے نبی ہو وے تے گوانڈی صدی کو عمرو ہون ماں آنا علیہ وآساوی جنت ہون دینا جتے صدی کو وے جنت ہون دینا جتے عمرو ہون جنت اتھے آن دینا جتے عثمان و علیہ ون جنت اتھوں آن دینا جتے حسن و سینون جنت ہون دینا جتے جنت اور تنصر دا سیدہ فاطمہ تزراؤن ومیت اللہ ورسول فولائکم اللہ لزین نم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین وشہدائی والصالحین وحسن اولائی کا رفیق مانا علیہ وآساوی جس چیز پر میں اور میرے حق والا گروہ گا جس چیز میں اور میرے صحابہ حضور نے اپنے فرمان اندر اس گروہ نو حق چو بار کر دیتا ہے اوہ حق والا نہیں ہو سکتا اوہ گروہ جنتی نہیں ہو سکتا اوہ طیفہ منصورہ نہیں ہو سکتا اوہ فرقہ ناجیا نہیں ہو سکتا کیڑا جیڑا جیدہ ایمان صحابہ کرامتیں نہیں ہپ ہویا ہے فارغ یا نہیں ہپ فارغ ہو گیا ہو گیا پہ جو دو تین پر آگا انشاءاللہ بارہ وجہ تو پہلے کٹ دینا توجہ ہے ما آنا علیہ وآسا بھی جس چیز تے آج میں اور میرے جیس چیز تے میں آج میں آج آج میں جس چیز پر جس دن حضور فرما رہے نے اس دن جس پر آج میں آج میں جیدہ حضور فرما رہے نے اس دن فکہ شافی موجود نہیں فکہ مالکی موجود نہیں فکہ حملی موجود نہیں فکہ جعفری موجود نہیں جیدہ ساریاں موجود نہیں تے پھر میں کمیں من لواں کہ جس چیز پر آج میں اور میرے صحابہ صحابہ کس چیز تے نے حضور کس چیز تے نے ترق تو فیکم امرئین میں تو اٹھے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہوا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہوا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہوا جب تک انہا دو چیزیں نو تُسیں تھام کے رکھو گے تمسک تعلق انہا دونال قیم رکھو گے ایک اللہ جی کتاب ایک میری سننا جی محبوب میں گرنٹی دےنا لن تذلو لن تذلو ماتمہ سکتم بہمہ ہرگز گمرانی ہو سکو گے ہرگز تُسیں جہنمی نہیں ہو سکو گے ہرگز تُسیں غلط راستے تو نہیں ہو سکو گے ہر صورت اندر تُسیں اس راتیں مستقیم تو نہیں ہٹ سکو گے ہر صورت اندر تائفہ منصورہ ہو گے ہر جماع جماع تُسیں ہی ناچیا ہو گے تُسیں حق والے ہو گے جب تک دو چیزوں پر قیم رہو گے ایک قرآن پر ایک سنت پر سن لو کا مقید دوستوں اس دن سے لے کر آج تاگ ایک ہی جماعت ہے جو دو چیزوں پر قیم ہے اہلِ حدیث کے دو حصول اہلِ حدیث کے دو حصول اہنج نہیں اہنج نہیں اچھی بولو اہلِ حدیث کے دو حصول اچھی بولیے پیار نلاد اہلِ حدیث کے دو حصول اہلِ حدیث کے دو حصول اہلِ حدیث کے دو حصول جب تک دو پر رہو گے دو پر رہو گے دو اصولوں پر رہو گے کتاب و سنت پر رہو گے لن تذلو ہر کس تسی گمرانی ہو سکوں گے یہ نبی علیہ السلام نے خبر دیتی ہے اور جس دن عدور نے فرماس دن تو لے کے آج تک اسی کتاب و سنت قیمہ قیم رہو گے تسان آج تک کسے اور شایدی لوڑ ہی نہیں پی قدر لوڑی نہیں پی آج تک ایک مثال پوری دنیا میں یہ آواز جا رہی ہے صرف ایک مثال پوری دنیا سے کوئی ایک بندہ پیش کر دے کہ یہ مسئلہ ہمیں درپیش ہوا ہم نے علماء آل الحدیث شیوخ الحدیث سے اہلِ عدیث کے کمار علماء سے اہلِ عدیث کے محدثین سے اہلِ عدیث کے علماء سے ہم نے وہ مسئلہ پوچھا اور انہوں نے کہا کتاب و سنت میں اس مسئلے کا ذکر اور حل موجود نہیں ہے ہو سکتا ہے تم پوچھو میرے علم میں نہ ہو تم پوچھو میرے شیخ کے علم میں نہ ہو یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مسئلہ رب کے قرآن میں نہ ہو مصطفیٰ کی حدیث میں نہ ہو آئے تکمیر سادے مصطفیٰ سادے صحابہ مصطفیٰ 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 اور اہلِ عدیث نے جواب دیا کہ ہمارے صرف دو حصول ہیں ہماری کوئی اور کتاب نہیں ہے تیرہ مسئلہ گہرہ اور پیچیدہ ہے اس میں حل کوئی نہیں جا فلانگروں کے علماء کے پاس ان کے پاس لال کتابیں ہیں ان کے پاس نچوڑ والی کتابیں ہیں پانچ پانچ سو علماء بیٹھ کے لکھتے رہے وہ کتابیں ہیں بڑے بڑے گہرے فتاوے موجود ہیں جا ان سے پوچھو ہمارے پاس جناب علم موجود نہیں ہے یہ کتاب و سنت میں تلیل موجود نہیں ہے ہم نے آئی تک جواب نہیں دیا جاؤ کتاب و سنت کو چھوڑ کے تیسری بات کو ماننے والو تم نے کئی مرتبہ ایک نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو ہمارے دروازے پر بھیجا کہ ہم نے تیسری چیز مان کے بھی نہ عزت بچا سکے نہ غیرت بچا سکے جاؤ آل الحدیث کے بعد ان کے پاس اس کا حل موجود ہے کیوں وہ اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں پیگمبر کی سنت کو مانتے ہیں تم ہی تو ہو جنہوں نے اس کراچی سے بھاگنے والی بچی دعا زہرہ کا نکاح پڑھوا کے لوگوں کی عزتوں کو پمال کیا ہے باپ کی عزت کو تاقدار کیا ہے خاندان کو جینے کے قابل نہیں چھوڑا اتنیہ کے لوگوں آج بھی آ جاؤ مسلکال الحدیث کو کتاب و سنت کو اپنا لو تمہاری عزت کے محافظ بھی ہم ہے تمہارے ایمان کے نگران اور محافظ بھی ہم ہے ہم نے کتاب و سنت کو پیش کیا تم نکاح گرز بھاگنے والی بچی کا نکاح ہو جاتا ہے ہم ہی تو ہیں جنہوں نے تمہاری پگڑی کو گرنے نہیں دیا ہم ہی تو ہیں جنہوں نے کہا لا نکاح الا بے ولی ہے ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا جو کر لے وہ نکاح ہوا باطلن وہ نکاح ہوا وہ باطل ہے باطل ہے نکاح نکاح نہیں ہے ہم ہی تو ہیں جس نے لوگوں کی عزت کی رکھوانی کی ہے اور دھیری رات میں بھاگنے والی بچیوں کی حوصلہ شکنی کی ہے اور ایک تمہ جنہوں نے عام نکاح کی فیز پانچ ہزار رکھی ہے بھاگنے والی کا نکاح عدالت میں پچیس ہزار پر رکھا ہے توفید تمہارے مسلک اور عقیتیں اور نظریے پر تم نے بیس ہزار پر پورے خاندان کی عزت کو بیچ ڈال لے اپنے پیٹ کی خاطر اللہ کی قسم ہم بے سو نہیں ہزاروں گلتیا ہو سکتی ہے لیکن ہم تمہارے ایمان کے ڈاکو نہیں ہے ہم نے وہی دین پیش کیا جو اللہ نے بزری ہے جبریل مصطفیٰ کے سینے پر نازل کیا فلا وربک لا یومنون فلا ورب نراض نہیں ہو رہے ہو جا عدقی کر لو آج تسلی نہ سن فلا وربک لا یومنون ہمارے دروازے رات نو دوپیر نو اینج کھڑکے نا ایک واری میں جامعہ اپنے ادارج بیٹھا ساں دوپیر نا وقت دو بندیں ساں پھولیا چھڑیا پوچھنے پہا جی مولوی ساں ملنا ساتھی میرے کو لے آئے کہنے جی ایسا مسئلہ پوچھنا ہے میں کہا پوچھو اون دفتر جب آئے گیا مسئلہ پوچھنا ہے میں کہا پوچھو میں کہا پوچھو نا کہا جی کوئی پانی تپیواؤ دوپیش آئے ہیں پانی پیوائے آؤں میں کہا پوچھو نا کہا جی پوچھنے آؤں اور چو چار منٹ گزرے میں کہا جی بولو پوچھو اون دفتر جب آئے گیا پوچھو جو اس پہایا پھر کوئی حوصلہ پھیا میں کہا ہون دس سو اون دس سو اون دس سو ایک مسئلہ ہے جی میں کہا دس سو اے میرا دوست ہے جی اے جی اے جی ادھگار لڑائی ہوئی تیسا اپنی بیوین غصے وچھ تلاک دے چھوڑی ترہ تلاک کا کٹھیاں دیتی ہیں ہون پھر دس سو اس کی کر یہ میں گا candles جا them اپنے لماکوں نے انہوں پوچھو سو جی پوچھو جو دس سو کوئی گل دس سرنو لے جو دس سو دس رنت دس جو دس سو میں کہا پھر ساڑھ لیکی ہوگا میں انہوں نے دس شعبہ ادھے جاؤ تو کوئی مسئلہ حل ہو سی میں کہا تسیلال پیلیاں کتابہں پڑھ کے بھی مسئلہ نہیں آل سکے قرآن ہمارے لئے کافی ہے محمد کی حدیث ہمارے لئے کافی ہے پھر میں کیوں نہ کہا علیوم اکملتو لکم علیوم اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی وردیتو لکم الاسلام دینکم کہتے یاد ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شہو پوری اللہ عنہ لکبر ترام وہ اپنے دور دن سچا کراچی دوا کر سنان دے ایک بندہ اپنی بیوی انطلاق دے بیٹھا جو دے بیٹھا تے پھر خیال آیا بجڑی میری کوٹھی یہ تے فیکٹری وہ تے بیوی دے نہ آئیں میں تے اجڑ گیا بیوی بھی گئی کوٹھی بھی گئی فیکٹری بھی گئی انہیں بیوی دے بنت منت کیتی بغلتی ہو گئی ہے رازی نامہ کر لئی ہے اساں کہے وہ مولویاں کلو علماء کلو پوچھا ان رازی نامہ ہندہ کیوں ہے وہ پوچھا ہے اساں کہاں پوچھا ہیں اساں کہاں پھر اساں کہاں پھر انہاں دس ہے دسوں نقیدہ سے ہے انہاں کہاں پھر تسری حلالہ کرواؤ اساں کہاں حلالہ کیوں ہندہ ہے اساں کہاں تیرا نکاہ ہوئے گا کسے مرد نال پھر اوٹاں چھاڑ دے گا تین چار دن آباد پھر تیرا نکاہ ہوئے گا میرے نال انہوں حلالہ اساں کہاں پھر اچھا میرا نکاہ ہوئے گا اساں کہاں جی تیرا نکاہ ہوئے گا اوسا کے طلاقتوں دیتی یا میں دیتی اوسا کے باعت میں دیتی اوسا کے کیڑا مذہب ہے جیڑا قصور کوئی کرے سزا کوئی بھگتے اوسا کے ساڑا مذہب اینج دے یہ ساڑے بزرگاں اینجی لکھا ہے بزرگوں نے یوں لکھا ہے میں کہے سار جن کی بزرگوں یوں یوں ہی کرے اندرہ رہے پھر میں کی ہوئے پھر شیخ القرآن رحم اللہ فرمان ساکا پھر نکاح پڑھا کہ سنالت شریف بندے نہ پڑھائیں جیدہ نہ ہمیں شریف ہوئے اوسا کے باپنے جیڑے کوٹھی دا ہے چوکی دار ایدن علی پھر پڑھا دینا ہے انہوں سمجھایا بہت تن دن نکاح دا مسئلہ ہے میری عزت دا مسئلہ ہے تو نکاح کر لے میں بیوی تیرے کو چھوڑ کے میں مری ٹور جانا ترہ دن آباد مری ہو کے آسا اوسا چلا گیا مری نکاح پڑھا گیا جیدہ واپس آیا اوسا بیوی تیرے کو چھوڑی دار درہا نامہ ہو گیا اسے کہا تم پک کر رہے ہیں اسے کہا میں پکا ہوں تم پکی ہوں اسے کہ میں پک وہ آگیا انہیں دروازہ کٹکٹایا اپنے گاردہ چوتھے دے اندروں نکلیا نامہ چودھری جو اندروں نکلیا اندروں نکلیا نیاب پاکستان نامہ چودھری اندروں نکلیا جو نامہ نکلیا اوسا کہا بہاں جی کیوں میں آئے اوسا کہ خیر ہے انہوں میں کیوں میں آیا دروازہ کھول انہیں وہ جا بٹھایا بیٹھاکے اوسا کہ چودھری صاحب پانی پیسو چا پیسو اوسا کہ تو چودھری کہ میں آن جلدی کر مزاک کر نہ میرے نرطلاق دے اوسا کہ کیوں اوسا کہ میری بیوی اوسا کہ تیری بیوی میں میں دے سکنا جی تیری بیوی ہے میں نہیں دے سکتا اوسا کہ اوسا کہ اوسا کہ میں ازدنا راضی ہوں اوسا کہ میرے لی کی حکم اوسا کہ تُسھی جا سکتے این جنو گھروں بار نکلے آنا پھر میں نے سمجھا یہ سہت وَمَنْ يُشَاقِ كِرْرَسُولِ وَمَنْ يُشَاقِ كِرْرَسُولِ مِمْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْوْدَانِ وَيَتَّبِ مَانَ عَلَيْهِ وَأَسْحَابِ ایدی تفسیر ہو رہی ہے وَمَنْ يُشَاقِ كِرْرَسُولِ مَانَ عَلَيْهِ مِمْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْوْدَانِ وَيَتَّبِ غیرَ صَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مَانَ عَلَيْهِ وَأَسْحَابِ وَمَنْ يُشَاقِ كِرْرَسُولِ مِمْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْوْدَانِ وَيَتَّبِ غیرہ سبیل المومنین نواللہی مات واللہ میرے لئے کیوں کہ میں میرے لئے کیوں کہ میں تُسھی جا سکتے ہو نواللہی نواللہی مات واللہ مگروں میں دے میں کہ نواللہی مات واللہ نواللہی مات واللہ کہتے کتے من اس آیت اتنا پیار ہے اینی محبت ہے اینی محبت ہے میں ایک دفعہ سعودی عرب کی آنا ریاض شہر جگہ ایک دو سنوں میں لنا سی وہ دے گھر چلے گئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندروں ہوتا بچہ نکلیا جوں اس بچے نے میں نے ویکھنا تو پچھن اٹھوڑیا تب بے ناندہ ہے بار نواللہی مات واللہ وَمَئِ وَمَئِ شَاگِ كِرْرَسُول مِمْ بَعْتِ مَا تَبَيَّنَ لَوْلُوْدَ وَيَتَّبِ غَيْرَ صَبِيلِ الْمُومِنِينَ نُوَلْلَي مَا نُوَلْلَي مَا تَبَاللہ نُوَلْلَي مَا تَبَاللہ جَدُو جَدُو مَا رَبِ عَوْلَ 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 عَوْلَي عَوْلَي مَا تَبَاللَّ عَوْلَ عَوْلَي 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 دیوٹی لادیتی فَالِي يَحَذَرِ الَّذِينَ خوش ہوئے کرو انجائے کیتا کرو فَالِي يَحَذَرِ الَّذِينَ يَوْخَالِ وُنَا نَمْرَي عَوْلْ تُسِبَام فِتْنَةٌ عَوْلَي سِبَام عَذَابٌ عَلِيم تَجَا دیکھا 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 غَوْلِ کہ اللہ تبارک بتا ہے سننا دی مخالفہ دی وجہ تو اللہ نے کیڑیاں کیڑیاں صدا مارک کیا نے کیڑی کیڑی سبا صدا ماتے ہیں راب کا شکر دا کیتا کرو اس فتنیاں دے دور اندر میں حضیقے تھے کھڑیا ما آنا علیہ ما آنا علیہ و سابی فیناؤ منو بمثل ماؤ من تم بی فقد تدو آج بھی نور پر حدیت پر صحابہ کے منج پر طریقے پر آل رضی صلی اللہ علیہ و سابی کھڑے ہیں لوگ نے ویکھ لو عجیب مندر ہوں کہ ما ربی اللہ علیہ و سابی گلی گلی اندر روزہ رسول بنایا جاندہ ہے بنایا جاندہ ہے روزہ رسول بنایا جاندہ ہے مادل بنایا جاندہ ہے مادل بنایا جاندہ ہے پھر میں جدہ پیار محبت جاؤں پوچھ لینا کہ روزہ رسول تُسا کیوں بنایا ہے یعنی حضور پیتا ہوئے نہیں یعنی حضور پیتا ہوئے نہیں مادل بنایا چاہم یعنی حضور پیتا ہوئے نہیں حضور دے qui владات پاک ہوئی ہے مادل بنایا جاندہ ہے روزہ کیوں بنایا ہے روزہ کیوں بنایا ہے جی حضور پیتا ہوئے میرے روزہ کیوں بنایا ہے روزہ کیوں بنایا ہے روزہ علامت ولادد نہیں روزہ علامت کی دیئے انکمیتون انکمیتون وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ روضہ کذی علمت وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولَ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولَ عَفَئِمْ مَا تَعُوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى آقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْ قَلِبْ عَلَىٰ كِبَيِّ فَلَنْ يَذُرَّ اللَّهَ شَيَّا وَسَيَجِزِ اللَّهُ الشَّاکِرِينَ شہید عالمِ اسلام علمہ حبیب ورحمان یزدانی شہید عالمِ اسلام علمہ حبیب ورحمان یزدانی عقابرین علماء اہلِ حدید علامہ سید سبتین شاہ صاحب نبی حضرتِ مسرہ کے اہلِ حدیث کیوں بنائے فر روزہ علامت کس دیئے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ جَدْوَا حَضُورُ دُنیا تو گہنے تے روزہ علامت وفاد دیئے رب نے کہنج تیرے کل بنوایا ہے دین تیرا عید تیری سینہ تیرا تے اوتے بیج روزہ دا مسلک اہلِ حدیث دا اِنَّكَ مَئِئِتُونَ وَإِنَّهُمْ مَئِئِتُونَ اللہ نے گلی گلی اندر روزہ اِنَا قُلُ بَنْوَا کے مَنْوَائِ عَقِيطَ کہ حضور دنیا تو تشریف لے گئنے حضور دنیا تو تشریف لے گئنے پھر سانو آدھا تُسی روزہ کیوں نہیں بناندے ایک بندہ آدھا تُسی کیوں نہیں روزہ بناندے میں کہا سنو توجہ فرماؤ اصاوی بنانا چاندے سان سن لیجئے اجتے پیار کرنے والے ادور نہ محبت کرنے والے اصاں بنانا چاندے سان بنانا چاندے سان لیکن دس ہو کتے بنائیے کتے بنائیے جنہیں گلیج بناوں میں کہ گلی نہ پاکے حضور دن روزہ اچھی بولیے حضور دن روزہ پاکے تھے بنائیے جنہیں بزار اندر بنا لوں میں کہ بزار نہ پاکے حضور دن روزہ پاکے کہنے لگے دھولو دھولو ساف کر لو جگہ میں کہہ دھو بھی لبیے ساف بھی کر لئیے سونے دے پانی نل تو لئیے گلاب دے ارک نل تو لئیے جتنی بھی تو لئیے پھر بھی وہ جگہ اس لائق نہیں کیوں ماں بینہ بینی تھی ومیمبری روزہ تو مرے آزل جنہیں حضور دن روزہ پاکے بندے اللہ اس جگہ نو جنت پہلے بنا دے جنت اندھی او جگہ جتھے حضور دن روزہ پندے او جگہ جنہ دھٹکڑے لیازہ سی نہیں پناندے میں کہہ منہ اجیب سمجھ آئی ہے سمجھ نہیں آئی توڑی گلدی کہنے لگے کہ میں کہہ یارہ گیارہ تاریخ جنہوں گیارہ ربی علموال سی اسی گلی چو گزرے روزہ پاک دے باڑل بنے ہوئے سن جنہ جی بنائے انہیں میں کہہ کنہ بڑھائیں جنہیں آسان بڑھائیں میں کہہ تو سن کیوں بڑھائیں جنہیں آسان محبت اندر بنائیں میں کہہ پھر اسی بارہ تاریخ نو گہ رہے ہوتھوں گزرے او روزہ رسول دا مارڈل مجود سی تے بہت سارے بندے زیارت کر رہے سن اوہ کون سن جنہیں آسان میں کہہ تیران ہوں آسان گزرے اوہ روزہ پاک دا مارڈل موجود نہیں سی اوہ روزہ رسول دا مارڈل موجود نہیں سی جنہ جی موجود نہیں سی میں کہہ کون لے گیا جنہیں آسان لے گیا ہم توجہ ہے آ جانگا انشاءاللہ کرس ان کو جنہ کو آ جانگا دوبارہ آ جان توجہ انہوں نے شکوازی بات دوبارہ نہیں آنا میں کہہ دوبارہ آ جانگا میں کہہ توڑی بچے تو خیفز کیتا ہے میں کہہ آج جی اوہی گھنٹہ بیان کیتے ہیں دوبارہ آن دی کڑی لوڑ توجہ ہے توڑی معاشر روزہ رسول توجہ فرمائی روزہ رسول میں کہہ گیا روزہ نوہ سنوے کیا کنہ بنائے جنہ سنہ بنائے میں کہہ باران زارد کنہ کی جنہ سنگیتے ہیں میں کہہ تیران روزہ موجود نہیں سی اوہ کنے کتے کیا جنہ سنہ توڑ دیتا ہے میں کہہ توڑی کنے جنہ سنہ میں کیا بنایا کیسے جنہ سنہ بنائے میں کہہ زیارت کنے کی جنہ سنگیتے ہیں میں کہہ توڑی کسے جنہ سنگیتے ہیں میں کہہ بنایا کیسے جنہ سنگیتے ہیں میں کہہ توڑی کسے جنہ سنگیتے ہیں میں کہہ گستا کونے جنہ سنگیتے ہیں بنایا کیسے جنہ سنگیتے ہیں میں کہہ توڑی کسے جنہ سنگیتے ہیں پہلے گل سن لے گلی گلی بزار بزار نہ بنایتا نہیں تیجے بن جاوے پھر اناتھنال تڑیندہ نہیں کیونے توڑے اتان آئے برداش کیتا ہے جے سمجھ نہ آئے حدیث سیل بخاری سمجھئے میرے محبوب علیہ السلام نے لکھوایا ہے محمد الرسول اللہ آپ نے کوفار نے قریش نے اعتراض کیتا ہے اسی محمد بن عبداللہ لکھوانا ہے محمد الرسول اللہ کٹ دے وہ آپ نے فرمایا اے علی جی یا رسول اللہ فرما رسول اللہ کٹ دے فرمایا محبوب جی فرمایا کٹ دے محمد رسول اللہ فرمایا یا رسول اللہ علی کو لو نہیں کٹے آجندہ علی کو لو حضور دہ نام تو ساں کیک بنایا ہے اوپر حضور دہ نام لکھی ہے پھر اپنے ہاتھوں نے چھوڑی لے کے کٹے ہیں اتہاٹی محبت ہے ساڑیو محبت ہے جڑی حضور نال میرے علی دی محبت ہے فرما دے اسا نہیں کٹنا حضور توڑے نام پانوں میں کیوں میں کٹ سکنا وہاں حضور فرما دے فرمایا نہیں حضور فرما دے فرمایا نہیں میں پوچھنا چاہنا سارے مسالے کولوں کیا اے حدیث ہے یا نہیں اہلی حدیث آندہ حدیث سیول بخاری اندرے برئلوی دوبندی فرما دنے حدیث سیول بخاری اندرے شیادرات بھی آدنے حدیث بخاری اندرے صحیحے تھے حق کہتے سچے علی پانک نے نہیں کٹیا میں کیوں نہیں کٹیا جانے حضور دے ادب اندر میں کہا حضور نے جو فرمایا کٹ دے فرمایا نہیں ادب اچھ نہیں کٹیا میں کہا حضور نے جو فرمایا کٹ دے علی پانک کیوں نہیں کٹیا جانے محبت نہیں کٹیا میں کہا ایک انہتابیل تنوں سمجھائیے جانے میں نوے سمجھائے علی نے محبت اچھ کیتے میں کہہ حضور نے فرما قاغذ کلم لے آؤ یعنی عمر کیوں نہیں گئے میں کہہ محبت جنی گئے کیوں نہیں گئے میں کہہ محبت نہیں گئے جے تیری تعویل حق ہے حق ہے جے تیری تفسیر آگے تیساڑی تفسیر بھی آگے جے علی حضور دے عدب اندر نہیں گئے تیسین عمر بھی فرما حضور تکلیف اندر نے بیماری اندر نے حضور نو تکلیف نہیں دینی چھہ دی ذرا باہر نکل جائیے حضور نے فرما میرے کلو باہر نکل جاؤ حضور علیہ السلام جو تعویل علی کے لیے حق ہے وہی تعویل حضرت عمر کے لیے بھی حق ہے اے بخار دی حدیث آگے او بھی سیئلو بخار دی حدیث آگے سن لیچئے میرے علی نے نام رسول پر سے آئی نہیں پھیری تو ساکھے وے روزہ رسول کٹے ہیں جنہوں کٹ رہے ہیں انہوں نے بنا رہے ہیں انہوں نے چلا رہے ہیں منطق کو کل سمجھاں دی نواللہی ماتا واللہ ونسلہی جہنم وساعت مسیرہ تھاکتے نہیں ہیں تقریح شروع کرو شروع کرو باست کرو ہاتھ چکو پھر ماشاءال جڑے تانگ بیٹھے ہو میرے تو فلا ورب کل آئیو منون حق والے گروہ کون ہوں دے جس چیز پر میں اور میرے کچھے بولئے میں اور میرے حق والے گروہ دی دوجی علامت نشانی کیڑی ہوں دی یہ توجہ فرمائیے قرآن پاک اللذین آمنو ولم یلبسو ایمانہم بزلمن اولائک لہم الامن وہم محتدون اللہ فرمان دے حد اہت والا او گروہ جنادی عقیدے اندر شرک موجود نہیں جنادی عقیدے اندر شرک نہیں او حد اہت یافتہ گروہ مندسو کون نے جنادی عقیدے شرک موجود نہیں سانو لوگ غصے اندر جلال اندر نرازگی اندر آمن سرنا لڑ پاونتے ہیں وہاں بھی کوئی لڑکے آندھا غیر مقلدین کوئی لڑکے آندھا اے نجدین سانو مشرک کوئی نہیں آندھا توجہ ہے سانو مشرک کوئی نہیں آندھا کہ اہلِ حدیث شرک کرتے نے تے میں تو آنو گواب بنا کے آنا ہے اے اللہ تیری زمین تے سانو مشرک کہنا لہا ہے ہی کوئی نہیں تے تیرے معبودہ فرمانے اگر تُسھی زمین تو لے کہ اسمان تک گناہ مانا الخلاب بھر کے آؤ لیکن شرک لے کے شرک لے کے نانا میں توڑے سارے گناہ منو معاف کر دیاں گا اللہ گناہ کا آرہا لیکن مشرک اچھی بولیے مشرک ساڑھیا کی دیا اندر شرک موجود نہیں سانو کو مشرک آندھا بھی نہیں سانو آندھے اے ولیہ نہیں مندھے بذرگہ نہیں مندھے امامہ نہیں مندھے اے انج کوئی نہیں آندھا اے اللہ نے نہیں مندھے یہ اللہ کو نہیں مانتے یہ کوئی نہیں کہتا پوری دنیا جانتی ہے کہ رب کی زمین پر شرک سے پاک گرو صحابہ اکرام تھے اور صحابہ کے بعد رب کی زمین پر شرک سے پاک آل الحدیث ہے ہمارے عقیدے میں شرک موجود نہیں اہلیت عقید گرو دا تیسر آواز جہاں میں اترم دی اندر حدیث نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری سنت اندر کچھ لوگ بگاڑ پیدا کرنگے آپ نے فرمایا یہ اسلام اجنبیت تو شروع ہویا ہے پھر اجنبیت دی طرف چل جائے گا تو بالل غرابا خوشکبری اجنبی خوشکبری مبارک مبارک حضور فرمان دن مبارک حضور فرمان دن مبارک حضور فرمان دن تو آنو نہیں توجہ کرو گے میرے نل چلو گے تکل پڑھیں گی حضور فرمان دن تو آنو حضور فرمان دن تو آنو مبارک جنو مبارک ام این ایم پی اے دے ویوان دا ہے وہ رات سوندہ نہیں من فلان ہے مبارک دیتی ہے اہل ادیسو تو آنو حضور نے مبارک دیتی تو بالل غرابا حضور فرمان دن اجنبی لوگ گلی میرے طرف مبارک مبارک ہو میری امد انہ لوگ جنو 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 لوگ میری سنت اندر بگاڑ پیدا کرنگے وہ میری سنت نو بگاڑ سارا ختم کر کے میری سنت نو خالص امت سامنے پیش کرنگے چاہو سارے جتنے گروہ موجود ہیں وہ سنت میں بگاڑ پیدا کرنے والے آل الحدیث ہر سنت کو خالص امت کے سامنے پیش کرنے والا میں بگاڑ دا سا سنیے بگاڑ اللہ مربہ حاضر دعوت دعوت تام والصلاة القائم یہ کیاڑی دعا ہے کچھ ہی بولو اللہ مربہ دعوت تام والصلاة القائم آت محمد الوسیل والفضیل وباس مقام محمود اللذی وعد یہ دعا ہے مسنون ہے سنت ہے مشروع ہے حدیث ہے حضور نے فرما درود پڑھو درود کے بعد یہ دعا پڑھو ازان کے بعد درود پڑھو درود پڑھو یہ دعا پڑھو اللہ مربہ دعوت تام والصلاة القائم آت محمد الوسیل والفضیل والدرج طرفیہ ورد کناشوات یوم القیام سنت خالص تھی بگاڑ یہاں آیا ورد درج طرفیہ ورد کناشوات یوم القیام ہم نے بگاڑ کو اٹھایا باہر نکال کے محمد کی سنت کو خالص بیان کیا جب یہ سنت میں بگاڑ بگاڑ سنیے سبحان اللہ موہ بحمد قوط بار قسم قوط اللہ جدو قوط اللہ سناؤ ولا حلاغ غیر ہم نے اٹھایا جل سناؤ قبار نکال کہا نہیں یہ نہیں ہے دعا میں یہ نہیں ہے دعا افتتا میں یہ نہیں یہ درود پڑھنے لگے جنازے میں اللہ محمد وعالی محمد کمہ صلی و سلم تو اندر داخل کریں وادخل نادار السلام کیڑی شیئے جڑی نخالص رکھی کیڑی چیز جنہ دیسی رین دیتی اثر رین دیتی ہر ہر چیز اندر ملاوٹ ہون دی گئی یہ افتاری دویل اللہ مینی لقسم تو آن لگ یہ بگاڑ و بے کا آمان تو و علی کا توقل تو ہم نے بے کام منتوں والے کا توقل تو نہیں جب دولہ دروازے پہ آیا بیٹھ گیا پانی پلا دیا حضرت آئے تشریف اللہ پگڑی کو صاف سترا کر کے بیٹھ گئے باندھ گئے پڑھو بیٹا چھے کلمیں ہم آئے ہم نے کہا خطبہ مسنونہ پڑھا خطبہ مسنونہ پڑھنے کے بعد بچے کا عجاب قبول ہوا نکاح ہو گیا یہ کہتا ہے اچھے کلمیں پڑھو انہیں کہا مولوی جی میں چھے آن دے نہیں انہیں کہا میں آگے پڑھی جان نا توں پیچھے پڑھی جان تے میں پڑھا دے نا جنہوں کلمیں توں آج پڑھائے ایک میں نکاح پڑھا پڑھا میں رشتہ دے لگے پوچھڑا سی میں جو دیتا دی رشتہ ہو دو پوچھڑا سی اوڑھ تے ہو میں دا وی تری کارا لے کے دو سو بند لے کے آئے بیٹھے ہون جمیں دا بھی یہ لے جائے گا یہ نہیں جھٹ جان دا ہون پا میں نکل میں آن یا نان تم نے کون سا موقع ہے جہاں سنت کو خالص رہنے دی ہے مجھے ایک جگہ بتلا دو ایک جگہ جنازہ نئی سہری نئی افتاری نئی ہم نے افتار سہری کے وقت ازان کہی تم نے انکار کیا تم نے دول اور جناب سیرن اور ہوتر بجاتے رہے اس کو مان لیا ازان سنت کو نہیں مانا سنت کو ازان کی حسیت سے نہیں مانا جب سنت کو نہ مانے اللہ دول مسلط کرتا ہے تم دول پر خوش ہو ہم محمد مصطفیٰ کی سنت پر خوش ہے تم دول کڑکا کے اٹھتے ہو ہم ازان دے تو کھاؤ اور پیو عبداللہ ابن ام مکتوم ازان دے کھانا بھی نہ بند کر دو ہم سیری کے وقت ازان کہتے ہیں تمہاری گلیوں میں ڈھول کی آواز آتی ہے مجھے بتاؤ ڈھول اور ازان کیا جوڑے جو اس میں فرق ہے وہی مسلق اہل حدیث اور دیگر مسالق میں فرق ہے کون مقابلہ کرے اللہ اکبر اللہ اکبر کا کہاں ڈھول کی شیطنت کہاں رب کی تکبیر تم کہاں کھڑے ہو ہم کہاں کھڑے ہے تم زمین کی بستیوں میں ہو اہل حدیث اسمان کی بلندیوں پر صداب مسلق حق حدیث صداب مسلق حق حدیث صداب سبتین شاہ صاحب نے کوئی ایک ایک سنت پر ہم قائم تم نے سہری کے وقت بھی کہا میں نے کل کی روزے کی نیعت کی شاہ بند عربی نہ بنا سکتے کیسے بزرگ پولی پہنچ لگ روزہ تو آج کا تھا نیعت کل کی الیوم غدن الامس تم اس فرق کو بھی نہیں جان پائے جو بنی بنائی ہو وہ ہر علاق ہر قوم کی الگ ہوتی ہے جو آسمان سے آئے وہ پوری دنیا میں سنت ایک ہوتی وہ بسو میں غدن میں نے کل کے روزے کی نیعت کی رکھا آج کا نیعت کل رکھا پہلا نیعت دوسرے کی پہلے کی نیعت نہ ہوئی روزہ نہ ہوا دوسرا دن نیعت تیسرے کی تیسرا روزہ نیعت چوتھے کی تیسرا گیا چوتھا روزہ آیا نیعت پانچوے کی پانچوہ آیا نیعت چھٹے کی انتیسوہ آیا نیعت تیسوے کی تیسوہ آیا روزہ اجناب عید والے دن کی نیت اور عید والے دن روزہ ہوتا ہی شیطان کا ہے جب شیطان نیت کرے پھر میں کیوں نہ کہوں نواللی مات واللہ ونسلی جہنم وسات مسیرہ بگاڑ جب لوگ سنت میں کریں گے تو میری امت ان بندوں کو اجنبیوں کو تھوڑے لوگوں کو مبارک ہو جو میری سنت کو خالص پیش کرے محبوب خیر مبارک حضور کی مبارک حضور کی مبارک ہم نہیں ہے تو پھر کون ہے اس گروہ کا نام بتلاو جو سنت میں خالص امت کے سامنے پیش کر رہا ہے بگاڑ نکال رہا ہے اس کا نام پیش کرو اگر ہمارے علاوہ کوئی اور ہے تو نام لو اس لیے ٹی وی پر آنے والے ایک سکالر تارک مسعود کراچی سے انہوں نے فرمایا کہ اہلِ حدیث وہ گروہ ہے جس میں بیدت موجود نہیں ہے میں نے پرکیس میں بیدت نہیں ہے تو پھر میں نے کہا جب تم نے پرک لی ہے کہ بیدت نہیں ہے پھر تم ان میں کیوں ہو جن میں بیدت ہے ادھر کیوں نہیں آتے جس میں بیدت نہیں ہے اس لیے تو تارک جمیل صاحب نے فرمایا میں رات کی تحجد میں رفع یہ دین کر لیتا ہوں دین کو نہیں کرتا رات کو کر لیتا ہوں جب چھپ کے رب سے ڈرتے ہو لوگوں کے سامنے پھر کیوں نہیں کرتے جب چھپ کے اس منسوخ نہیں ہے سنت ہے تو پھر اعلان کرو یہ سنت ہے پھر آئیے کرے مصطفیٰ کی سنت پر عامل اللہ کی قسم ہے کبھی تنہائی میں بھی نفلی نماز پڑھیں کبھی خیال نہیں آیا کہ رفع الیدین کے بغیر پڑھ لیں کبھی خیال ہی نہیں آیا رفع پہ جائی نہیں سکتے جب تک محمد کی سنت کے لیے ہاتھ نہ اٹھے کوئی ایک بتلا دو ایسا کبھی نہیں ہوا اسی لیے گجرات کے عالم تے سید انیت اللہ شاہ گجراتی جب فوت ہونے لگے تو فرمایا میرا جنازے میں ہر بندہ سورة الفاتحہ پڑھے ہم ہی تو ہے کبھی ہم نے کہا ایک مثال دے دو پورے ملک میں کبھی اہل حدیث مرتے ہوئے یہ کہہ گیا ہو کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے نہیں میں نے ہزاروں بندوں کو سنایا میرا جنازہ اہل حدیث پڑھائیں جنازہ ہوتا ہی اہل حدیث کا ہے یہ ہمارا کمال نہیں عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہا جنازہ میرا ہوتا ہم ہیں ایک ایک عمل سنیے ہم یہ ہاتھ اٹھائیں حدیث کے مطابق یہ ہاتھوں کو اٹھائیں نہ اس طرح جوڑائیں ہاتھوں کو نہ زیادہ کھولائیں اس حالت میں ہے جس حالت میں حدیث ہے ہاتھ سینے پر پاندے ہے صحیح اللہ صدرے کی الفاظ ابن خزیمہ میں موجود ہے اور ہم نے دائیں ہاتھ اوپر پائیں نیچے رکھا حدیث میں موجود ہے زرا پر رکھا حدیث میں موجود ہے ہم نے سوال اللہ مباعد بینی پڑھی حدیث میں موجود ہے آو اس کے بعد اسوال تعاوض پڑھا حدیث میں موجود ہے بسم اللہ پڑھی حدیث میں موجود ہے فاتحہ پڑھی حدیث میں موجود ہے آمین کہی حدیث میں موجود ہے پھر قرآن آگے سنی حدیث میں موجود ہے رکوبے کہے رفل یدین کر کے حدیث میں موجود ہے کامرہ پیٹھ کو سر کو پرابر کیا حدیث میں موجود ہے ہاں جناب نیرسہ رکوبے بیویک جا کے سبحان ربی رظیم پڑھا حدیث میں موجود ہے سمی اللہ علمانہ حمدہ کہا حدیث میں موجود ہے تب پناہ لک الحمد کہا حدیث میں موجود ہے کبھی ربنا ولک الخمد کہا یہ واو ایک حدیث میں آتی ہے ہم نے کہا یہ واو بھی نہ رہ جائے اہلِ حدیث کی زبان یہ بھی جوٹ ہے حضور کا یہ بھی حاصل کر لیں اس واو کی برکت بھی لے لیں کبھی یہ واو حضور کے زبان پاک سے نکلی ہوگی واہلِ حدیث تجھے مبارک ہو توبہ للغربہ ہم نے کہا اللہم ربنا لک الحمد ہم نے کہا اللہم ربنا لک الحمد یہ بھی حدیث میں ہے یہ الفاظ کہیں رہنا جائیں کبھی کہا اللہم ربنا ولک الحمد یہ الفاظ بھی حدیث میں ہے رہنا جائیں حمدن کثیران قیبہ مبارکن فی پڑا یہ الفاظ حدیث میں ہے یہ رہنا جائیں پھر نیچے گئے اپنے گھٹنوں کو لگایا پہلے پھر ہاتھوں کو حدیث میں ہے جیسے ایسے کہے ساتھ ہڈیوں پر سجدہ کیا جیسے حدیث میں ہے پھر اٹھ کے اللہ مغفر لی پڑا حدیث میں ہے کبھی رب مغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزکنی پڑا چلو یہ ایک حدیث میں ہے ایک حدیث میں وجبرنی کے الفاظ آئے کبھی اس کا مزہ بھی لیا کہ یہ بھی حدیث میں ہے کیونکہ یہ بھی تو مسواق کو حضرت امی ایسا فرماتی ہے نا کہ میں نے اپنے موں میں چبا کے حضور کو دیا واقسمت میری کی میرا جھوٹا مسواق حضور کے موں میں گیا کبھی ہم بھی کہتے یہی الفاظ حضور نے پڑے ہوں گے وہی الفاظ حضور کی ہونٹوں سے نکلے تو جھوٹ حضور کا ہم تبرک کیوں نہ حاصل کرے پھر دوسرے سجدے سے اٹھے تجناب جلسہ استرانت کیا اس لیے کہ حضور بیٹھے دوسری رکت کے لیے اٹھے پھر درمیان تشاوت میں بیٹھے جا کے اب تو وہ رسولوں تک پڑا کبھی درود و سلام درود بھی پاک بھی پڑا اس لیے کہ ابن خزیمہ میں نو وطروں کی حدیث میں موجود ہے پھر گمبر آٹھ کے بعد بیٹھے اور درود پڑا کبھی درمیان تشاوت میں درود کبھی لطف لے لیتے تم کہتے ہو پڑھ لوگے تو سجدہ ساپ پڑ جائے گا تم نبی پر درود پڑھو تمہارے مسلک میں سجدہ ساپ پڑ جاتا ہے ہم درود پڑے تو ہمارے نظیق جنت میں درجات بلند ہو جاتے ہیں بتاؤ درود پڑھنے والے تم ہو یا درود پڑھنے والے ہم ہم نے پھر ہم نے تیسری رکت کے لیے اٹھے پھر رفول یدین کیا جیسے حدیث میں ہے صرف فاتحہ پڑھ کے رکھو میں گئے جیسے حدیث میں ہے اسی طرح جل سے جناب استرہت کیا جیسے حدیث میں ہے چوتھی رکت پڑھی جیسے حدیث میں ہے تورک بیٹھی آخری تشاہد میں جیسے حدیث میں ہے تم نے رب بھی چلنی پڑھی ہم نے اللہ مینی ظلم تو پڑھی ہم نے پناہ مانگی مسیح تجان سے عذابِ قبر سے ہم نے وہ الفاظ پڑھے جو حدیث میں آئے کہ یہاں حضور پڑھتے تھے تم نے اپنی مرضی سے کسی دعا کا قرآن سے انتخاب کر کے خود تم نے دعا اس مقام پہ لائے ہم نے حضور کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کیا ہم نے سلام پیرا حدیث کے مطابق بھول گئے تو سعیدہ ساو کیا حدیث کے مطابق سلام پیرا تم نے تصویر لا الہ الا اللہ کونچی شروع کی ہم نے اللہ اکبر کہا اس لیے کہ حدیث میں ہے تین مرتبہ استغفر اللہ کہا اس لیے کہ حدیث میں ہے آٹھ ترہ بھی پڑھی اس لیے کہ حدیث میں ہے ہم نے آمین اونچی کہی اس لیے کہ حدیث میں ہے پاؤں سے پاؤں جوڑے اس لیے کہ حدیث میں ہے ہم نے جرابوں پر مسا کیا اس لیے کہ حدیث میں ہے ہم نے اللہ ایک ایک عمل ہمارا پڑھتے چاہیے اور سنتے چاہیے دوری ازان کہی اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ کاری تقامت کہی اس لیے کہ حدیث میں ہے ہم نے جو کام کیا لے آؤ ہم نے ایک وطر پڑا حدیث میں ہے تین پڑے حدیث میں ہے پانچ مانے حدیث میں ہے سات مانے حدیث میں ہے نو مانے حدیث میں ہے جو ہم کرتے ہیں حدیث میں ہے اول تاخر انگلی کو کھڑا رکھا ترپن کی صورت بنائی حدیث میں ہے حرکت دیتے رہے انگلی کو اس لیے کہ حدیث میں ہے جو ہم کرتے ہیں وہ حدیث میں ہے بیمار ہوا ہاں بچہ بند بندہ فوت ہوا مو بندہ حدیث میں ہے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا حدیث میں ہے غسل دیا حدیث میں ہے تختے پہ لٹایا حدیث میں ہے کپڑے پہنے پھاڑ کے اتارے حدیث میں ہے خوشبو ملا کے کافور مید کو غسل دیا حدیث میں ہے پھر اٹھایا مید کو کفن پنائے جتنے کپڑے حدیث میں تھے اتنے کپڑے پنا کے حدیث کے مطابق عمل کیا جنازے کو اٹھایا حدیث میں ہے جنازے کو جلدی لے چلے حدیث میں ہے جنازہ پڑھا چار تکبیرات سے حدیث میں ہے فاتحہ پڑھی پہلی رکھتا ہے جناب گئے جناب تکبیر میں حدیث میں ہے دوسری میں ترودہ ابراہیمی پڑھا چونکہ حدیث میں ہے تیسری میں میت کے لئے دعائیں کی حدیث میں ہے پھر سلام پھیرا حدیث میں ہے سلام پھیرنے کے بعد میت کو فوری اٹھایا چونکہ حدیث میں ہے تم وہاں بیٹھ کے دعا کرتے رہے اس لیے کہ تمہارے پاس حدیث نہیں ہے تم وہاں ختم پڑھتے رہے اس لیے کہ تمہارے پاس حدیث نہیں ہے ہم نے اٹھایا فوری اس لیے کہ حدیث میں ہے قبر پہ لے گئے لاد بنائی حدیث میں ہے شک بنائی حدیث میں ہے پیروں کی طرف سے قبر میں میجت کو تارا حدیث میں ہے اس کو قبلہ رخ رکھا اس لیے کہ حدیث میں ہے آؤ روح قبلہ کیدہ بند کو کھولا مئی کفن کے اس لیے کہ حدیث میں ہے اوپر پڑھ رکھے تین تین لپے مٹی ڈالی حدیث میں ہے دعا پڑی حدیث میں ہے قبر بنائی ایک بلشت حدیث میں ہے اونچی نہیں کی اس لیے کہ حدیث نے روک ہے چونہ گچ نہیں کیا کیونکہ حدیث نے روک ہے پختہ نہیں کی کیونکہ حدیث نے روک ہے پھر قبر پر کھڑیوں کے دعا مانگی اس لیے کہ حدیث میں ہے پھر گر آکے ستر پوڑی پہ فاتح خانی نہیں کی اس لیے کہ حدیث نہیں ہے تم وہ کرتے ہو جو حدیث میں نہ ہو ہم وہ کرتے ہیں جو مصطفیٰ کی حدیث میں ہے ایک ایک عمل ہمارا حدیث پر قیم ہے حدیث کے لیے جیئیں گے حدیث کے لیے مریں گے جیئیں گے دلیل سے مریں گے دلیل پر انشاءاللہ کتاب و سنت پر قیم رہیں گے اور اسی کی دعوت دنیا کو دیتے رہیں گے وہ دین وہ دعوت جو حضور لے کے آئے آج اصلی صورت میں آل الحدیث کے پاس موجود ہے آئی اس دعوت سے اپنے تعلق کو جوڑ لیچئے اقول قولی حضا واسطف اللہ لی و لکم و لسان مسلمین و آخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین دعا حضرت شیخ صفر میں احمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدینی یاکن عبد و یاکن استعین اہدن السراط المستقیم سراط اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی عبراہیم و علی عبراہیم اینکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارک تعالی عبراہیم و علی عبراہیم اینکا حمید مجید اللہم اشف مرسانا و مرض المسلمین و اشف انتشافی لا شفاء لا شفاء کا شفاء اللہ یغادر سکا ما عزیب الباط رب الناس یا شاف الامراض شمردنا و مرض المسلمین و یا قاضی الحاجات فقد حاجاتنا و حاجات المسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین یا اللہ تمام مسلمان بیماروں کو صحت کاملا آجلا عطا فرماؤ اللہ ان میری بیٹیوں کو جنہیں تو نے اولاد سے نہیں نوازا انہیں اپنی طرف سے اولاد نرینہ یا پھر بچیں عطا فرماؤ تاکہ وہ اس معاشرے میں باعزت زندگی بسر کر سکے اللہم اینکا فون تحب العفوہ فافوانا اللہم اینکا فون تحب العفوہ فافوانا اللہم اینکا نشارک الہدا والتقا والعفاف والخنا یا اللہ ہمیں مسلکِ اہل حدیث پر قائم رکھ ہمیں کتاب اللہ اور سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ رہنے کی توفیق عطا فرماؤں یا اللہ ہمارا ہر عمل کتاب اللہ اور سنتِ رسول کے مطابق ہو اور اس کے مطابق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرماؤں ربنا تقبل منہ اینکا انتا سمیع العظیم وطبال اینکا انتا تواب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقہی محمد وعالی وصحابی وعالی بیتی ودریاتی وعبائی اجمائین آمین میرے رحمت